created with free version for non-commercial use پہلے کبھی نہیں ایسا نسکہ دیکھا ہوگا دوستو اس چیز کا پانی اپنے سر پر لگاؤ آپ کے بال جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے کبھی نہیں گریں گے اور آپ کی بالوں کی گروت جو ہے وہ اتنی جلدی پڑے گی اتنی جلدی پڑی ہوگی کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے دوستو بال ہپس تک لمبے ہو جائیں گے اگر آپ یہ ہیر ماسک اپنے سر پر لگاتے ہو تو دوستو بہت ہی زبردست سا ایک نسکہ ہے سمپل سی ہوم ریمیٹی ہے جو کہ آپ کے گھر میں چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں علم نہیں تھا ٹھیک ہے کہ اس کو کیسے ہم نے بنانا ہے اور اپنے سر پر بھی لگا کر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آج تب ہی آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور آزمودہ ٹپ لے کر آیا ہوں اس چیز کے استعمال سے آپ کے بال آپ کا جو گنجپن ہے وہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کے بالوں کی گروت ہوگی نئے بال ہوگیں گے اور آپ خود حیران ہو جاؤ گے تو آئیے چلتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلے جو سٹیپ ہے دوستو وہ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں انیہند کا ہیر ماسک ہے یعنی پیاز سے آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس ایڈ ہو رہی ہے وہ ہے دوستو پیاز ایک پیاز آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پیاز کا پانی لینا ہے پیاز لے کر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں ٹھیک ہے آفٹر دیٹ آپ اس کو گرینڈ کر کے بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کی مدد سے اس کو پریس کی جاتا ہے تو اس کا پانی نکال آتا ہے ٹھیک ہے آپ سمپلی کیا کریں اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے جو سبزیوں اور جس کا نیمبو جس کو پریس کرتے ہیں تو نیمبو کا پانی نکال آتا ہے وہ نہیں ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گرینڈر میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں ٹھیک ہے پھر اس کو گرینڈ کریں اور اس کو چھننے کی مدد سے پانی نکال لیں ٹھیک ہے چار ٹی سپون ہم نے پانی کے لینے ہے ٹھیک ہے پیاز کے پانی کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ اس طرح سے کچھ آپ کے پاس پانی نکال آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم ٹو ٹی سپون ہم کوکونٹ آئل ایڈ کریں گے کوکونٹ آئل آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گا جو ہربل سٹور ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ چھوٹی بوتلے ہیں یا بڑی بوتلے ہیں آپ کو ٹوٹل ٹوز ٹی سپون آپ کو چاہیے ہیں اس نسکر میں ایڈ کرنے کے لیے کوکونٹ آئل کے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے زیتون کا تیل یعنی کے آلیو آئل ٹھیک ہے دوستو آلیو آئل میں بہت زیادہ شفا ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ انسان کے لیے شفا ہے یہ انسان کی بوڈی میں جو برے فیٹس ہوتے ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیتا بلکہ یہ اچھے فیٹس پیدا کرتا ہے بہت آزمودہ چیز ہے بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے اور دو چمچھم اس تیل کے اس نسکر میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی سپون کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں نیچلے والے حصے میں ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے جب یہ نارمل سا تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے بالوں کی جڑ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے اس کا مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اور پورے بالوں پر بھی لگا سکتے ہیں وہی ہاتھ جو ہوں گے تیل کے وہ پورے بالوں پر لگا لیں لیکن مساج آپ نے جڑوں میں کرنا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کی بالوں کی لیند کچھ اس طرح سے باہر آ جائے گی آپ انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ہفتے میں آپ اپنے بالوں کی لیند دیکھئے گا اور پھر مجھے یہاں پر آ کر کمیٹ کر دیجئے گا کہ واقعی حکیم صاحب ہمیں فرق پڑ رہا ہے تو آگے بھی میں کافی سارے اس کے اپلوڈ کر چکا ہوں جس سے میری پہلوں اور بھائیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں میری ٹپس اور دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے میں یہ جو مردانہ طاقت اور مردانہ ٹائمنگ اور نفس کے حوالے سے جو ٹپس ہیں وہ اب میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالوں گا ٹھیک ہے لیکن زیادہ فوکس میں یہی بیوٹی ٹپس پہ کروں گا کیونکہ اس کی میں نے دیکھا ہے کہ میرے ویورز کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان ٹپس کی ٹھیک ہے تو میں تب ہی ان چیزوں کو زیادہ ایڈ کروں گا اور دوستو چند دنوں میں آپ کے بال بہت زیادہ چمکتا اور لیندھی اور سیدھے ہو جائیں گے آپ یہ نسکہ پلائے کرو کورنٹ ویڈش میں مجھے لازمی اپنی رائے کے زال دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ created with free version for non-commercial use ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے